قدوس 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 آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے خداوند مسیح یشوہ کے نام سے آپ سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام حرسن آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے زبور نائٹی ون زبور اکانوے میں سے سیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ مصنف ایک وقت میں گریمر کے مختلف سیگوں کو استعمال کرتے ہوئے کیسے کیسے ہم سے بات کرتا ہے مصنف ایک ہے کبھی وہ میں کا سیگا استعمال کرے گا کبھی تو کا اور کبھی خدا کی طرف بات کو لے کے جائے گا تو ہم سیکھیں گے کہ ایک ہی فائل ایک ہی متقلم مختلف انداز میں باتیں کیسے کرتا ہے اور ان تمام باتوں کو ہم ایک ہی شخصیت سے جوڑ نہیں سکتے یہ ہم سیکھنے لگے ہیں زبور نائٹی ون کو ہم دو ورژنز ہیں ہمارے پاس ان میں سے سیکھیں گے پہلا ورژن جو ہے ہمارے پاس جو زیر استعمال ہے پروٹسٹنٹ ورژن اور دوسرا جو ہمارے کیتھلک بھائیوں کے پاس زیر استعمال ورژن ہے اس میں سے بھی ہم کمپیریزن سٹڈی کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کلام مقدس میں سے پروٹسٹنٹ ورژن کی پہلی آیت اور پھر میں ساتھ ہی کمپیریزن کرتا جاؤں گا کیتھلک ورژن میں سے آیت با آیت اس کی مختصر سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور اکانوے پہلی آیت سے جو حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا اب اس آیت مقدسہ میں مصنف کسی کے بھی بارے میں کہتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کسی ایک شخص کی طرف بلکہ جو کوئی بھی جو کوئی بھی یہاں کہنے کا مقصد ہے جو حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا کہ وہ شخص جو حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے خدا کی نگبانی میں رہتا ہے وہ یعنی وہی شخص قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا قادر مطلق آسمانی باپ کی حفاظت اور نگبانی اس شخص پر رہے گی جو حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے یہ پہلی آیت مقدسہ پروٹسٹڈ وریجر کیتولک وریجر میں ہے اے مخاطب کیا گیا ہے اے جیسے عربی میں یا اخی اے میرے بھائی یا عربی میں اور اردو میں اے یہاں پر پروٹسٹڈ وریجر میں اے کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا چلیں اس بات سے قطع نظر پھر لکھا ہے اے ادھر پہلی آیت میں کیتولک وریجر میں اے تو جو حق طالع کی پناہ ہمیں رہتا ہے اور قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے اب دوسری آیت پروٹسٹڈ وریجر میں میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے اب یہاں پر مصنف اپنی بات پہ آ گیا ہے پہلے جو حق طالع کے بردہ میں رہتا ہے ایکس وائے زیڈ اینی وان کوئی بھی پھر یہاں دوسری آیت مقدسہ میں اپنی طرف میں کسیگہ استعمال کیا گیا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے یہاں مصنف اپنی بات کرتا ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے اب یہاں پر میں کسیگہ استعمال کیا گیا اپنی بات کی گئی ہے اب اس جو ہے کیتولک وریجن میں جلتے ہیں دوسری آیت خداوند سے کہہ اے میری جائے پناہ اور میرے قلعہ اے میرے خدا جس پر میرا توقل ہے اب یہاں پر اندازے بھی آئیے ہیں خداوند سے کہہ کہ اے میری جائے پناہ اور میرے قلعہ اے میرے خدا جس پر میرا توقل ہے اب تیسری آیت تیسری آیت پروٹسٹرین ورجن میں ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا دوسری آیت مقدسہ میں مصنف اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا تیسری آیت مقدسہ میں یہی مصنف کہتا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا اب یہ تیسری آیت مقدسہ پہلی آیت مقدسہ سے جا کر جوڑی جا رہی ہے اگرچہ دوسری آیت سے بھی اس کا ربط ہے مگر زیادہ موزن اس کا جو ریلیشن ہے وہ پہلی آیت سے ہے جو حق تعالی کے پردہ میں رہتا ہے اسے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ میں آپ تک بات پہنچانا کیا چاہ رہا ہوں مصنف ایک ہے ایک وقت میں اس نے اپنے لیے بات کی اسی لمحے مصنف کا انداز بیان بدلا اور مصنف نے دوسری شخصیت کو اسی ایک مصنف نے دوسری شخصیت کو مخاطب کیا کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا کس کو وہ جس نے حق تعالی کے پردہ میں جو ہے پناہ لی ہوئی ہے اسے پھر آگے چلتے جائیں چلتے جائیں تو پھر لکھا ہے آٹھویں آیت میں ہم آتے ہیں لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا ابھی کیتلک ورجن میں دیکھتے ہیں آٹھویں آیت پس تو اپنے ہی آنکھوں سے یہ دیکھے گا اور شریروں کی پاداشت کا معاینہ کرے گا اب نویں آیت پر گوھر کیجئے گا آیت نمبر نو پر پروٹسٹینڈ ورجن پر تو اے خدامد میری پناہ ہے تو نے حق طالع کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اب اس آیت پر بڑی توجہ دیجئے گا پر تو اے خدامد میری پناہ ہے اب اگر یہ مصنف یہ کہتا ہے کہ پر تو اے خدامد میری پناہ ہے مصنف نے خدامد سے کہا اس آیت مکرسہ میں اس ورجن میں مصنف نے کہا کہ تو اے خدامد میری پناہ ہے اور اسی کے دوسرے حصے میں لکھا ہے تو نے حق طالع کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اب اگر پہلے والا جو تو ہے اے خدامد وہ خدا کے بارے میں ہے یا اولی جیزس والوں کے مطابق چونکہ یہ سو ہی خدا ہے اور حقیدہ تسلیس کے مطابق یہ دوسرا قنوم ہے تو اگر یہ پر تو آئے خدامد میری پناہ ہے تو نے حق طالع کو اب یہ اگر تو کسیگا خدامد کی طرف لے کر جائیں تو اس خدامد نے حق طالع کو اپنا مسکن بنا لیا ہے کیا خدا خدا کو اپنا مسکن بناتا ہے کیا اس خدا کو کسی دوسرے خدا میں پناہ لینے کی ضرورت ہے اگر یہ تشریح کی جائے تو مگر اس کی تشریح کے لیے ہمیں اب دیکھتے ہیں کیتھولک ورجن کیا کہتا ہے آیت نمبر نو کیونکہ خداون تیری پناہ گاہ ہے دونوں کو کمپیریزن کر کے دیکھ لیں روٹسٹینڈ ورجن کہتا ہے پر تو آئے خدامد میری پناہ ہے لیکن کیتھولک ورجن کیا کہتا ہے کیونکہ خدامد تیری پناہ گاہ ہے کہ اے شخص تو جس نے حق طالع کے پردہ میں پناہ لی ہوئی ہے قادر مطلق کے سایہ میں تو جو سکونت کرتا ہے تو نے خداون کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے اب دیکھ لیں کمپیریزن خود سٹیڈی کریں آپ کے پاس بائبلز ہیں نمی آیت آیت نمبر نو کیتھولک ورجن کیونکہ خداون تیری پناہ گاہ ہے اور پھر اسی کے دوسرے حصے میں ہے اور تو نے حق طالع کو اپنا محافظ اختیار کیا ہے اب مصنف کہتا ہے کہ اے راستباد شخص جس کی ساری بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کیونکہ خداون تیری پناہ گاہ ہے اے ایسے شخص تو جس نے حق طالع کے پردے میں رہتا ہے جس نے قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کی ہے کوئی وبا تیرے نزدیک نہیں آنے کی کوئی بیماری تیرے نزدیک نہیں آنے کی اور نمی آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداون تیری پناہ گاہ ہے اے صادق اے راستباز کیونکہ خداون تیری پناہ گاہ ہے اور تو نے اے راستباز تو نے حق طالع کو اپنا محافظ اختیار کیا ہے اور یہاں پر پروٹسٹنٹ ورجن میں ہے پر تُو اے خداون میری پناہ ہے اب کمپیریزن خود کر لیجی اب آگے چلتے ہیں اب آیت نمبر دس پہ آتی ہیں تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اب اگر یہ بات ہم سلسلہ جاری رکھیں کہ خداون کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ پر تُو اے خداون میری پناہ ہے اگر اب اس نزدیک ترین جو آیت نمبر نو میں جس کے ساتھ مصنف مخاطب ہوتا دکھائی دیتا ہے خداون کے ساتھ کہ پر تُو اے خداون میری پناہ ہے اگر اس خداون کے بارے میں کہا جائے کہ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی تو کبھی خدا پر بھی کوئی آفت آتی ہے کبھی خدا پر بھی کوئی آفت آتی ہے لیکن اگر اسی بات کو کیتوک ورجن میں دیکھیں کیونکہ کیتوک ورجن نمی آئیس سے ہی کلیر کرتا ہے کہ خداون تیری پناہ گاہ ہے اے راستباز خدا تیری پناہ گاہ ہے اور تُو نے اے راستباز اے صادق تُو نے چکے خدا تعالیٰ کو اپنا مسکن اپنا محافظ اختیار کیا ہے کوئی آفت تجھ پر نہ آئے گی اور نہ کوئی بلا ہی تیرے خیمے کے نزدیک پہنچے گی کیونکہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اب یہ سلسلہ چلتے چلتے پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی جو جو کوئی بھی ہے راستباز سیکنڈ آیت میں مصنف اپنے بارے میں مخاطب ہو گیا پاک روح کی ہدایت سے اپنے بارے مخاطب ہو گیا نیکس تیسری آیت میں پھر قریب ترین اپنے ہیں میں کے بارے میں اور تھوڑا بائید لے کے جائیں اسی موضوع پر اگر چلے جائیں پہلی آیت پر تو یہ اس صادق اور راستباز کے بارے میں ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا اب ایک وقت میں دیکھیں کیسے فائل بدل رہے ہیں متقلم جو ہے کہاں سے کہاں بات جاتی ہے ایک ہی بندہ کبھی تو کبھی تم کبھی میں کبھی تجھے اب اگلی آیات میں مصنف یک دم اچانک موضوع میں خدا کا ذکر کرنے لگا ہے اب اگر یہ مصنف موسیٰ ہے یا دعود ہے یا کوئی بھی مصنف ہے اس بات بے ہم بحث میں نہیں جاتے کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے اب نیسٹ آیت میں آیت نمہ چودہ پہ آ جاتے ہیں سنیے تجسم ہوگا چونکہ خود کا نام پہچانا ہے یا جو کوئی بھی مصنف ہے کیا اس کا نام پہچانا ہے اور وہ مصنف جو ہے وہ سے سرفراز کرے گا اب اتنی اتنی مشکل مشکل دکھائی نہیں دیتی اب رب جانے کس کو مشکل کیوں دکھائی دیتی ہے کیوں ہر ایک بات میں یہ ہوا کا تجسم تجسم ہی دکھائی دیتا ہے پھر کہتے ہیں پادی آمد صاحب مسکرہ کے بات کرتے ہیں ان کی ہنسی پہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ٹھیک ہے جناب خوش رہے جسی صرف فلسفیانہ گفتگو یہ کان نہیں یہ ایئر ہے اسے ایئر نہیں کہنا کان کہنا کان نہیں کہنا لسننگ ڈیوائز کہنا چکروں میں ڈالی رکھیں پھر لکھا ہے میں اسے سرفراز کروں گا اس نے میرا نام پہچانا ہے کیا مصنف کے بارے میں ہے کیا مصنف سرفراز کرے گا اور کیا یہ مصنف یہ نامی آیت والے خدا کو سرفراز کرے گا مصنف کے وسیلے اب خدا بولا ہے وہ مصنف خود خدا نہیں ہے پھر لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا مصنف کو پکارے گا ہر کس بھی نہیں خدا بول رہا ہے اس مصنف کے وسیلے جس نے یہ ضبور لکھا ہے اس کے وسیلے اب خدا بات کر رہا ہے پہلے مصنف اپنے بارے میں کہتا ہے دوسری آیت میں میں خدا ان کے بارے میں کہوں گا وہ ہی میری پنا اور میرا گھر ہے پھر صادق اور راست باز کے بارے میں کہتا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلک بابا سے چھڑائے گا پھر نوی آیت میں میں نے آپ کو جو کریٹیکل پرابلم ہے وہ بھی بتا دیا کہ پارتو آئے خدا من میری پنا ہے لیکن کیتوک ورجن کہتا ہے کیونکہ خدا من تیری پنا گا ہے اب آپ زیادہ عالم لوگ ہیں آپ خود ڈیسیجن کر لیجئے گا کون سا ترجمہ بہتر ہے پھر لکھا ہے میں مسئیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا اب یہ مسنف کیسے ساتھ رہے گا اب یہ نیکس حصہ خدا خدا کی طرف سے وعدے آگئے ہیں مسنف کے وسیلے سے میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت کے وسیلے پاک رو بول رہا ہے خدا کی خدا کے پاک وعدے ظاہر ہونے لگ گئے ہیں ایک مسنف ہے وہ میں بھی ہے تجھے کی طرف لے کے جاتا ہے پھر یہ ہی مسنف کہتا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں گا ہرگز نہیں وہ خود نہیں سرفراز کرے گا خدا کا وعدہ اب آپ کے مفروضے کے مطابق یہ مسنف بھی یہ ہوا کا تجسم بیٹھا ہو ہے جو کبھی خود بھی پناہ مانگتا ہے کبھی یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے پناہ دوں گا تجھے سرفراز کروں گا اور پھر دوسروں سے مخاطب ہو کہ یہ ہی آپ کا متقلم کہتا ہے کہ وہ تجھے سیاد کے پندے سے چھڑائے گا یہ ہے آپ کی تھیوری ہماری نہیں ہم تو ہیدی مسیحیوں نہیں ہماری سیمپل تعلیم خدا کی قدرت ہم جانتے ہیں کہ خدا کا یہ بندہ چاہے موسیٰ ہے دود ہے مسنف جو بھی ہے خدا کے روح کی ہدایش سے بات کر رہا ہے اور خدا کے روح کی ہدایش سے کبھی اپنے بارے بات کرتا ہے کبھی راستباز کے بارے بات کرتا ہے اور کبھی خدا کے روح کی ہدایش سے ہی خدا کا وعدہ دور آتا ہے کہ میں تجھے سرف راز کروں گا خدا مدیسرائیل کا خدا میرے تمام مسیحی بھائیں اور بہنوں کو کنفیوزن ابتری اور انسانی فلسفے سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کی کامل سچائے کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اسی یشوہ قنام سے سلام ارز موسیقی